اسلام علیکم میں عصر الدین اویسی ان تمام رائے دہندگان کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج صبح میں رانچی سے ہم ہی لیکاپٹر میں اڑے تھے مگر بعد میں پائلٹ نے ہم سے کہا کہ ویزیبلیٹی نہیں ہے اور ہم مہگامہ نہیں پہنچ پائیں گے اور اس کے بعد بھی سفر مشکل ہوگا تو اس لیے پائلٹ نے کہا کہ ہم اور گئر نہیں جا سکتے اس لیے واپس رانچی آنا پڑا تو میں رانچی سے آپ تمام مہگامہ کے رائے دہندگان کے لیے راجمحل کے رائے دہندگان کے لیے اور سارت کے تمام موٹرز کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مہگامہ کے ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو آج مندلس اتحاد المسلمین کے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں اور میں ان تمام موٹرز کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں آج نہیں پہنچ پایا میری آپ سے سے بہی گزارش ہے کہ مندلس کے جو امیدوار ہیں جناب اشوک سنگھ صاحب ان کو آپ کامیاب کرئے اور آپ تمام لوگ بہتر جانتے ہیں کہ سکلرزم کی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر اگر حقیقی معنوں میں جھارکن میں کسی مقام پر سکلرزم کی کامیابی ہوگی تو مہگامہ سے جناب اشوک سنگھ کی مندلس کی امیدوار کی کامیابی وہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں سکلرزم کی کامیابی ہوگی تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جناب اشوک سنگھ صاحب کو اپنا قیمتی اوڑ دے کر کامیاب کرئے وہ ایک بے باک شخص ہیں ایک بہدر شخص ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف مہگامہ کے عوام کے امیدوں پر پوری طرح اتریں گے بلکہ جھارکن کی بدھان سوا میں جا کر وہ ہر ایک مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بنیں گے چاہے مسلمان ہو دلیت ہو عدی واسی ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہو یا پھر کوئی راج کو طبقے سے سے تعلق رکھتا ہو وہ تمام عوام کی ایک بے باک آواز بنیں گے اور مہگامہ میں آپ کو اشوک سنگھ کی کامیابی یا آپ کی کامیابی ہوگی دوسری بات میں ہمارے راج محل کے تمام پرائید اہندگان سے اوٹرز اپیل کروں گا کہ ہماری بہن محترمہ نصیمہ خانم کو آپ کامیاب کریے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو کامیاب کر کے اپنے اوٹ کی اہمیت کو برخرار رکھئے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے تیسری بات جو ہم بات میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پہنچارا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارت سے جناب ممتاز انساری صاحب کو آپ کامیاب کر کے اپنی ایک آواز کو جارکرنڈ کی وجہان سوا میں بجائیے میں آپ تمام سے یہ بات بھی کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت موڑی حکومت نے سٹیزن ایمنٹمنٹ کے خانون کو شہریت ترمیمی خانون بنا کر ایک بہت بڑا ملک میں ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور پہلی مرتبہ آزاری کے ستر سال کے بعد ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حکومت مذہب کی بنیاد پر شہریت دے رہی ہے یہ ہمارے ان بزرگوں کی توہین ہے جنہوں نے آپ کو اور ہم کو اس ملک کو آزادی دلوائی انگریزوں کی دو سو سال کی علامی کے بعد یہ ان کی توہین ہے جنہوں نے سمیدھان بنایا پر سمیدھان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ بھارت تمام مذہب کو مانے گا بھارت ان لوگوں کو بھی مانے گا جو مذہب کو نہیں مانتے مگر بی جے پی کی سرکار جو جھارکنڈ میں پچھلے پانچ سال میں کوئی کام نہیں کر پائی کوئی بکاس کا کام نہیں کر پائی بلکہ صرف جھوٹے وعدوں پر اپنی حکومت چلائی لوگوں کے دلوں کو ملانے کے بجائے عوام کو توڑ کر انہوں نے راجنی تھی کی پانچ سال میں اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کالے خانون کے خلاف بھی جھارکنڈ سے ایک پیغام جانا چاہیے پورے وطن عزیز میں کہ ہم بی جے پی کے اس مذہب کی بنیاد پر جو خانون بنایا جا رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسری ہم بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سکلرزم کی تو بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور خاص طور سے مندلس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں مندلس پر تنقید کی جاتی ہے مگر میرا سوال اس کانگریس پارٹی سے ہے اس جھارکنڈ مکتی مرچہ سے ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی حیاء اور شرم نہیں آتی کہ آپ نے مہراشتہ میں شیف سینا کے ساتھ الائنس کیا اور آپ آج مندلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں شیف سینا کب سے سکلر ہو گئی شیف سینا کب سے سکلر ہو گئی کہ سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ میں جس سری کرشنا نہیں لکھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر 92 ڈسمبر میں اور جنوری 93 میں بار تھاکرے نے ایک جنرل کروزہ کیا یہ میرے الفاظ نہیں جس سری کرشنا کمیشن کے الفاظ ہیں تو یہ کانگریس کا جی ایم ایم کا جس سکلرزم کا ان کی باتیں ہیں یہ تمام جھوٹ پر مبنی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کو مسترد کریں تیسری بات جب شہریت ترمیمی خانون پارلیمنٹ میں بن رہا تھا لوگ سباہ میں شیف سینا نے بی جے پی کی تائید کی جھارکنڈ مکتی مورچہ کا امپی کہاں پر غائب ہو گیا تھا وہ کیوں نہیں آیا اور آ کر اپنی بات کو کہا اس سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ صرف مسلم اخلیت کے اوٹ کے حاصل حاصل کرنے کے لیے یا تو ہم کو ڈھراتے ہیں یا پھر ہم کو کہتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں آپ کے پاس کوئی متوادل نہیں ہے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ نہ تو ہم مجبور ہیں نہ ہم کسی خوف کھاتے ہیں نہ ہم بی جے پی آر ایس ایس کے خوف میں آ کر اپنی محتاجی اور بیبسی کے عالم میں کسی اور کوٹ دیں گے بلکہ الحمدللہ آج جھرکنڈ کی سرزمین پر منلیس اتحاد المسلمین کا خیام عالم میں لائے گیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر صرف ایک انتخابات کی حد تک اپنی پارٹی کا خیام نہیں کیے ہیں اللہ ہمارے جسموں میں جب تک ہماری جان کو برخرار رکھے گا ہم جھرکنڈ کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جھرکنڈ کے غریب مظلوم عادی واسی اخلیت ان تمام کی مسائل کو ان کے حصول حق کیلئے ہماری لڑائی کو جائی رکھیں گے جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے بعد بھی ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے اور ہماری پارٹی گوھر مضبوط کرتے رہیں گے میری پھر سے آپ سے اپیل ہے کہ جھرکنڈ میں آپ کو ایک متبادل کے طور پر مندلس کو اپنائیے اپنے اوٹ کو زائے ہونے سے بچائیے میں پھر سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ موسم کی خرابی کے وجہ سے ہم تو گڑے تھے رانچی سے مگر پائلٹ کے مشورے پر پائلٹ نے فیصلہ لیا کہ ہم اور آگے نہیں جا سکتے اسی لئے میری آپ کو اس ویڈیو سے ایک پیغام ہے گزارش ہے کہ مہگامہ سے جناب شوک سنگھ صاحب کو راج محل سے ہماری بہن محترمہ نصیمہ خانم کو اور سارت سے جناب امتازن ساری صاحب کو آپ بیس ڈیسمبر کے دن اپنے گھر سے نکلئے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ایک ایک اوٹ کا استعمال کرئے اپنی آواز اور اپنے اوٹ کے ذریعے اپنی ترجمانی کرئے آپ مندلس کے امیدوار ہیں یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جھارکنڈ میں ہم اور آپ مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کریں گے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد الیکشن کے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی دل کی آواز اپنے دل میں جو بات چھپیوی ہے جو میرے بھی سینے میں جو تکلیف ہے جو ایک توفان امن رہا ہے اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ بیس دسمبر کے دن مہگامہ سے اشوک سنگھ صاحب کو راج محل سے محترمہ وسیمہ خانم کو اور سارت سے جناب ممتاز انسانی صاحب کو اپنا خیمتیں اٹھے کر کامیاب کریے شکریہ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین شکریہ شکریہ